اسلام علیکم میں لطیف رحمانی اور آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ بڑا مزدہ ٹاپک کے لے کے ہیں جو کہ اسٹارٹ سائیکالوجی کا پارٹ ہے اس سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میرا کچھ انٹرڈکشن میرے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے انسائٹ لرننگ تھیوری آہ انسائٹ لرننگ تھیوری ہمارا ٹاپک ہوگا جس کو وہ گہنگ کالر نے دیا تھا آہ اس کو انسائٹ لرننگ تھیوری کے بعد کاغنیٹیو لرننگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے لرننگ ترو کاغنیشن بھی بولا جاتا ہے ایک اور مزی کے بعد بتاؤں یہ والا ٹھیری ہے یہ والا ٹاپک ہے یہ گسٹارٹ سائیکالوجی کا پارٹ ہے تو اگر آپ نے آج کا ٹاپک سمجھ لیا جس کو ہم بڑے مزے سے بڑے انٹرسٹنگ ویہ میں سمجھیں گے اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی جائیں گی اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کو گسٹارٹ سائیکالوجی بھی سمجھ آ جائے گی یاد رکھئ بڑا ہی ایزی بے میں بڑا ہی اگزامپل کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی انسائٹ لرننگ تھیوری انسائٹ لرننگ تھیوری جس کو لرننگ کاغنیٹیو لرننگ بول جاتا ہے بول گیاں کاغنی دی تھی جس تھیوری اس پارٹ سائیکالوجی جیس میں پہلے بتایا جیس گیون بائی بول گیاں کاغنر ان ارلی نائنٹین ہنڈرڈز ارلی نائنٹین ہنڈرز میں دیا گیا تھا یا اس کو بول سکتے ہیں کہ ارلی تون جو پہلا ریفرنس ملا تھا نا گیسٹال سائرکالوجی سے مطلق پبلیس ریفرنس وہ ملا ہے انیس سو چودہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نائنٹین ہنڈرڈز کے سٹارٹ میں اس کو دیا گیا تھا ارلی ٹونٹی ایس سنچری میں دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی پہلا جو اس کا ریفرنس پبلیس ملا ہے وہ انیس سو چودہ میں ملا ہے در لرننگ تھیوری نیمڈ ایز لرننگ بائی انسائٹ اس کو لرننگ بائی انسائٹ بھی بولا جاتا ہے یاد دکھئے گا اس دا کنٹیبیشن آف گیسٹال سائکالوجیسٹ گیسٹال سائکالوجیسٹ نے اس میں کنٹیبیوٹ کیا تھا گیسٹال سائکالوجی بگین بھی دا ورک آف جرمن سائکالوجیسٹ اس میں جتنے بھی کام کرنے والے تھے سارے جرمن تھے یہ بھی یاد دکھئے گا آپ کے انٹرویو کے پوائنٹ آف یو سے یا آپ کے پیپر پوائنٹ پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے جو سٹڈی کر رہے تھے کس کو نیچر آف پرسپشن کو یہ بھی ایمپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھے گا وردائمر is generally considered to be the gastro psychologist's founding father اس کو founder بول جاتا ہے وردائمر میکس وردائمر کو ٹھیک ہے جس کا پورا نام ہے میکس وردائمر وردائمر کوہلر کوہلر اور کوفکا and لوین are four of these men originally german eventually settled in America are the leaders of what is historically gastro psychology یہ چار جو تھے ان چاروں کا contribution تھا اسے gastro psychology کے اندر ڈھیک ہے جی یہ لوین کوفکا کوہلر and میکس وردائمر یاد رکھے گئے ان کی کنٹی بیٹر آگے پڑھتے ہیں جی gestalt is a german noun for which there is no english word equivalent to the term was carried over in english وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی english literature کے اندر کوئی اس کا پروپر ورڈ نہیں تھا ٹھیک ہے جی the nearest english translation of gestalt is configuration جو اس کی کریپ ترین اس کی جو translation بنتی ہے وہ کنفیگوریشن یعنی کہ ترتیب are more simply an organized hole ایک organized کیا گیا hole یعنی کہ ٹھیک ہے اس کا meaning بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو as a hole اگر organize different parts کو اگر اکٹھا کر کے ایک بنا دیا جائے تو اس کو hole بولا جاتا ہے تو انہوں نے بول دیا an organized hole gestalt کا مطلب ہوتا ہے in contrast to be collection of our parts جو کہ کس کا اُلٹ تھا پارٹس کا اُلٹ تھا یعنی کہ اگر پارٹس کو بکھیر دیا جائے تو وہ لگا لگا ہو جائیں گے لیکن ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو gestalt بولا گیا ہے اس سارے چیز کو gestalt psychology بولا گیا ہے basic concept جو تھا gestalt psychology کا میں نے آپ کو بولا اگر آپ یہ لقشے سمجھ لیں گے تو آپ کو gestalt psychology بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور اچھے سے آپ کو اس کا concept پتہ چل جائے گا تو جو gestalt psychology کا concept تھا وہ تھا the hole is greater than the parts یعنی کہ اگر آپ چیزوں کو پارٹس میں divide کر دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اپنا problem کا solution نہیں نکال پائیں گے لیکن اگر آپ چیزوں کو as a whole دیکھ رہے ہیں اپنی environment کو as a whole دیکھیں گے اگر فرض کریں آپ کو کوئی problem ہے جو آگے جا کے ہم اس کو میں سمجھاؤں گا examples کے ساتھ آگے ہم اس کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی environment کے اندر آپ کو کوئی problem ہے آپ نے کوئی task کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ لیدہ لیدہ parts کو دیکھ رہی ہوں گے یہ ایک part ہے یہ دوسرا part ہے یہ تیسرا part آپ اس تمام situation کو تمام environment کو as a whole perceive کرتے ہو پھر connect کرتے ہو چیزوں کو connect کرنے کے بعد کونسی چیز کیسے work کرے گی پھر آپ اس کا solution نکال دھو یاد رکھئے گا I hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر نہیں آئی تو آگے جا کے سمجھ آگے گی don't worry اور اگر آپ کو سمجھ آگئے تو like بھی کر دیں commit بھی کر دیں اور subscribe بھی چینل کو کر لیں کیا کہ جی gestalt psychologist consider the process of learning as a gestalt and organized whole جیسے کو اوپر بھی بات کر دی ہے کہ اس کا جو تھا وہ کہتے کہ consider the process of learning جو process of learning تھا نا وہ کہتے as a gestalt and organized whole ایک organized whole بولا گیا تھا learning process کو کہ وہ انسان جو learn کرتا ہے چیزوں کو ایسا whole دیکھ کے پھر learn کرتا ہے a thing can not be understood by the study of its constituent parts کوئی بھی چیز parts اس کی parts کی بنیاد پر سمجھی نہیں جا سکتے but only by the study of it as a totality in a basic idea behind this theory وہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو as a total as a whole سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی اس کا basic idea تھا اس theory کیا آگے پڑھتے ہیں جی اچھا یہاں پر دو terms ہیں اس کو سمجھئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں دو term ہے ایک ہے overt behavior overt behavior refers to human behavior that can be observed وہ behavior جس کو observe کیا جا سکے overt behavior کہہ لاتا ہے یہاں پر human لگانا ضروری نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی آ سکتا ہے ہم اس کو general بناتے ہیں refers to the behavior that can be observed یعنی کہ animals کا behavior بھی تو ہو سکتا ہے نا فرندوں کا behavior بھی ہو سکتا ہے تو اس کو بولیں گے وہ behavior جس کو ہم observe کر سکتے ہیں وہ overt behavior کہہ لائے جاتی ہے کہ جی وہ کون کون سے behavior ہوتا ہے ابھی دیکھ لیں observeable behavior such as walking کوئی چل رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں talking کوئی ball رہا ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں can be seen readily are categorized as overt behavior سب کو overt behavior بولا جاتا ہے اس کے بعد ہے covert behavior اس کا alert ہے وہ behavior یہاں پر human مطلب لگانے آپ میں نے گوھر نہیں کیا تھا چلیں خیر آپ نے نہیں لگانا اس کو ہم general دیکھیں گے ٹھیک ہے جی covert behavior refers to behavior that cannot be observed وہ behavior جس کو observe نہیں کیا جا سکتا وہ covert behavior جیسے cover ہونا نا cover کا مطلب بہتا ہے چھپانا ٹھیک ہے جی تو covert behavior جس کو ہم observe نہیں کر سکتے for example mental processes such that thinking reasoning dreaming retrieving memories and جو ہمارا glandular responses ہوتے ہیں ہمارے جو glands response دے رہے ہوتے ہیں glands کے تو جو response آ رہا ہوتا ہے وہ والے جو covert behavior ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے observe نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی in addition these cannot be seen or heard by anyone ان کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا سنا بھی نہیں جا سکتا اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیسے سوچ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں تو کوئی اور نہیں اس کو judge کر سکتا observe کر سکتا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں کیا جی یہ covert behavior چھپے ہوئے behavior اچھا جی اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا ابھی دیکھتے ہیں یہ جو تمام جو ریسرچرز تھے انہوں نے صرف جو overt behavior تھا جس کو observe کیا جا سکتا ہے اسی کو مطلب کی اسی پر study کی تھی اسی کو دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا کوئی بھیئر کو یہ جو کوئی بغیرہ ہیں یعنی کہ gestalt psychology ہے انہوں نے study کیا تھا کس کو جی کوئی بھیئر کو ٹھیک ہے اس کو انہوں نے observe کیا تھا انہوں نے اس کا role دیکھا تھا کہ learning کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ دیکھا سبزی بیچنے والا آگیا جی gestalt psychology use the term insight to describe the perception of whole situation gestalt psychologist تھے انہوں نے use کیا تھا insight کی term کو کس لیے use کیا تھا یہ بتانے کے لیے جو perception ہوتی ہے as a whole جو تمام situation کی جو perception ہوتی ہے by the learner and of his intelligence in responding to the proper relationship یہ والی جو انہوں نے time use کی تھی یہ بتایا تھا کہ جو learner ہوتا ہے اپنی intelligence کو use کرتے ہوئے اپنی جو situation ہے environment کو کیسے perceive کرتا ہے perceive کرنے کے بعد اس کو کیسے relationship develop کرتا ہے یہ والا یعنی کہ وہ جب کسی بھی situation میں جیسے ہم نے اوپر بتایا کہ کوئی بھی problem ہوگی تو آپ تمام situation کو دیکھتے ہوئے اس کو observe کریں گے اور دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کا solution نکال سکتے ہیں مختلف چیزوں کو relate کر کے relationship بنا کے ٹھیک ہے جی کوہلر فرسٹ آف آل use the term insight کوہلر نے سب سے پہلے term use کی تھی to describe the learning of his اپس اس کے جو اپس یعنی بندر تھے چمپینزیز تھے ان کی جو ان کو ان کی لرننگ کو دیکھتے ہیں ان کو observe کر کے اس نے یہ سب سے پہلے term دی تھی insight کوہلر کنڈکٹڈ many experiments on چمپینزیز and brought out a book اس نے بہت experiment کیا پھر اس نے ایک بک لکھی تھی mentality of apes in 1925 1925 میں اس نے بک لکھی تھی which was a result of his experiments جو اپنے experiments کے results کی بیس پہ اس نے لکھی تھی conducting during the period جو اس نے کیے تھے 1913 to 1917 on the canary island اگر یہاں پر یہ بھی examination کے point of view چے canary island پر اس نے experiments اپنے کیے تھے these experiments show learning by insight learning by insight experiments in experiments شروع ہوئی تھی some of these are given below ان میں سے کچھ experiments کو ہم دیکھیں گے ایک جو جو اس کا بہت فیمس بندر تھا جو بہت intelligent تھا اس کا نام تھا سلطان یاد رکھیں گے اس پر اس نے زیادہ experiments کیے تھے دیکھ دیکھ لیتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد میں آپ ان experiment سے related ویڈیو بھی دیکھ لیجیے پھر آپ کو اچھے سمجھ آئے جائے تھا ان ون experiment کو لرپور تا چمپینزی سلطان انسایڈ کیج اینڈ بنانا واز ہنگ فروم دا روف دا کیج میں اس کو بند کر دیا گیا اور جو کیج کی چھر تھی اس کے اوپر اس نے لٹکا دیا کیلئے ٹھیک ہے جی باکس واز پلیس انسایڈ باکس اندر رکھ دیا گیا اچانک اس کو ایک آئیڈیا آیا اس کو جب اس نے ٹرائی کیا لیکن اس کو کوئی نہیں اس تک پہنچ سکتا اس کو آئیڈیا and use the stick as a jumping platform by placing it just below the hanging banana پھر اس نے stick کا use کیا اس ٹھیک کو اس نے نیچے رکھے stick کے ذریعے اس نے چھلانگ لگے stick کو سہارا بنا کے جمپ in platform بنا کے تو اس نے banana کو حاصل کر لیا اس کی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی جو اس کا use کیا اس کو نیچے رکھا تو سہارا بنا کے اس نے banana کو approach کر لیا اور اس کو لے لیا ایکس پیریمنٹ کوہلر made دیس پرابلم مور ڈیفکلٹ اس نے تھوڑا سا اس کو ڈیفکلٹ کر دیا اب اس نے ایک کی بجائے دو یا تین باکس رکھ دیئے مطلب اتنا بنانا کو کہلے اتنا لٹکا دیا کہ دو یا تین باکس رکھنے کے بعد اس تک پہنچ سکتا تھا مور اوبر دا پلیس اوپ باکس اوبر دا سپیسیفک ارینجمنٹ یعنی دو یا تین باکس چاہیے تھے اس تک پہنچنے کے لئے سپیسیفک ارینجمنٹ کے لئے یعنی ایک کے اوپر دوسرا رکھے گا تو پہنچے گا اس کی مثال یہ دیکھیں یہ بنانا یہ باکس والی ہے ٹھیک ہے جی ایک کے اندر ایک ایک کے اوپر دوسرا رکھا دوسری کے اوپر تیسرا رکھا تو اس نے اس کو اپروچ کر لیا ایک اور ایک بندر اس کی ہلپ کر رہا تھا ایک بندر نے پکڑا ہوئے تھا دوسرا باکس باکس کے اوپر بیٹھ تھے جو دوسرا بندر تھا اس نے اس کو اپروچ کر لیا اور بنانا کو لے لیے ٹھیک ہے جی یعنی دوسرے بندر بھی اس کی ہلپ کر رہے تھے اس کو اپروچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایکسپریمنٹ تھا ایک میں اس نے سٹکر استعمال کیا دوسرے میں اس نے باکس کا استعمال کیا اب اس کی آپ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ایکسپریمنٹ ہم دیکھیں گے تو جی آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ جو چمپینزی جو بندر ہے اس کو اپروچ کرتا ہیں تو آگے بڑھتے ہی اگلا جو ایکسپریمنٹ ہمارے پاس ان امور کمپلی گیٹر ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹ کو بزیر کمپلی گیٹر پچیتہ بنا دیا گیا بنانا آؤٹسائیڈ دیکیج اب اس نے جو باہر رکھ دیا بنانا کو باہر رکھ دیا تو اب اس نے کیا تھا یہ سارا آپ پڑھ لی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر اس نے کچھ سٹکس رکھ دی تھی اپروچ نہیں کر پا تھا بندر ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اس کا تو اس نے کیا رکھ دیا وہاں پر کچھ سٹکس رکھ دیں دو تین سٹکس رکھ دیں وہ سٹکس ایسی تھی جو ایک دوسرے کے اندر فکس ہو کے اس کو لنگ موسیقی جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی اور دیکھا کہ کیسے جو چنگپینزی ہے مطلب کہ انسائٹ اپنی یوز کرتے ہوئے چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس نے اپنا گول اچیو کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا جی انسائٹ لرننگ آگے بڑھتے ہیں انسائٹ لرننگ تھی اگر ان ایکسپیریمنٹ سے کیا ریزلٹ نکلے تھے وہ دیکھتے ہیں انسائٹ ایکسپیریمنٹ سکولر کنکلوڈ دیکھتے اندہ سلیشن آف پروبلمز اس اپس اپس ریزورٹ بلائن ٹرائل اینڈ ایرر میکنیزم گو یہ انپورٹن چیز ہے اس کی وہ کہتا ہے کہ جب ایکسپیریمنٹ کیے گئے تو انہوں نے انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ان پروبلم کو سالوڈ کیا انہوں نے اپنے بندلوں کی جو لرننگ ہے اس کو بیان کرنے کے لئے انسائٹ کورڈ یوز کیا کہ اپنی انسائٹ کو یوز کرتے ہوئے لرننگ کی ہے انہوں نے سیکھا ہے اب یہ اس کا کیا مطلب تھا انٹیلیجنس نے انہوں نے سالوڈ کیا تھا یعنی انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ پوسیبلیٹیز کیا ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ آپ از اہول انوائرمنٹ کو دیکھتے ہو جیسے چنپینزی نے کیا اپنے آس پاس اس نے دیکھا کیا کیا پوسیبلیٹیز ہے اس کو پتا چلا بنا کے کلکو اپروچ کر لیا یہ چیزوں کو ایسا ہول دیکھو کہ آپ کو سلیوشن ملے گا یہ تھا اس کا سوارا کنسپ بیسک کوہلر observe that chimpanzees did not always attempt to solve problem in trial and error manner as predicted by law effect وہ کہ تھا کہ ہر دفعہ و trial and error لازمی نہیں کہ وہ ہر دفعہ trial and error ہی use کریں جیسا کہ law effect میں بولا گیا ہے rather they seem to study a problem پہلے وہ problem کو study کرتے ہیں جیسے میں نے کو بولا آپ observe کرتے ہیں چیزوں کو فار long time as if formulating a problem mental plan پہلے وہ چیزوں کو observe کرتے ہیں پھر وہ اپنا plan کو جوڑا کیونکہ پہلے اس نے دیکھا اس کے بار اس کو execute کیا execute کرنے سے پہلے وہ اپنا proper طریقے سے mind کے اندر ذہن کے اندر inside کو use کرتے ہو ایک plan بنا لیتے اس کے بعد کو کرتے ہیں execute ہو کہتا ہے کہ پہلے کاغنیٹیو ٹاسک ہے کاغنیٹیو 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 ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو چمپینزی ہے وہ اس چیز کا wait نہیں انہوں نے کیا تو پہلے میں کچھ کروں پھر اس کے دیکھوں اس کے بال میں کوئی اور چیز ٹرائی کروں ایسا نہیں تھا پہلے اس نے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر اس کی ریزن کی دیا دی کہ کون سا طریقہ میرا کام کر سکتا ہے پہلے اس نے اس کو ریزن کیا کہ کون سا کام میرا کس طرح سکر سکر سکتا ہے کرنے سے پہلے اس نے یہ ساری چیزیں بنالی اپنے مائنڈ کے اندر اسی گسٹال سائکولوجی کو سمجھ لیا انسائٹ لرننگ کو سمجھ لیا اگر آپ کو سمجھ جائی ہے تو پلیز اپنے سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹرس کیجئے اس کے ساتھ لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا تو آگے بڑھتے ہیں جی اس کے بعد انسائٹ انوالز فالونگ کریٹیریا دس سچیشن ایز ایز پرسیوڈ بائی دی لرنر یہ جو تھے نا کچھ انسائٹ جو ہوتی ہے اس کا کچھ کریٹیریا بتایا گیا ہے دیکھتے ہی ایز ایز پرسیوڈ بائی دی لرنر اگر آپ انسائٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر انسائٹ بہتر طریقے سیکھ سکتا بہتر طریقے سکتا سکتا لرنر tries to see and judge the relationship between various factors involved in situation وہ کہ لرنر tries to see and judge the relationship between various factors involved in situation کے ان کون کون سے factors involved ہیں پھر ان کو connect کرتا ہے connect کرنے کے بعد پھر اس کو execute کرتا plan کو جیسے ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا اس کی بہترین نسال اگر دیکھیں تو mechanic جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا کون چیز کیسے connect ہوگی mechanic کسی چیز کبھی ہو تو دیکھ تا کون چیز یہاں پر use ہوگی وہ چیز جائے اٹھاتا یہ نہیں کہ وہ پہلے سوار بری بری try کرے گا جیسے اس نے دیکھا کوئی problem ہے اس کو پتہ کس size کا ہے وہ چیز اٹھاتا ہے یہ نہیں اٹھا کہ وہ بار بار try کر کے دیکھیں کہ کون سے fit آئے گی یہ چیز بھی دیکھ جا سکتے کہ پہلے environment کو observe کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چیزوں کو relate کرنا ہے کنیکشن بنانا اس کے بعد plan کو execute کرنا ہوتا ہے جیسے ہی پہلے وہ کہتا ہے تین چیزیں اس نے تین سٹیپ بتائیں سٹیپ سمجھ لیں انسائٹ لرننگ کے سمجھ سٹیپ سمجھ خریٹ ایریا تھوڑا سا کنفیوز کر دیکھے سب سے پہلے چیزوں کو اس کے بعد کیا کرے گا وہ جج کرے گا اور try to see ریلیشنشپ بنائے گا اس کے بعد اچانک اس کے ذہن میں solution آ جائے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے جیسے ہم بندر والی مثال لے سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہاں پر کیلے لٹکے ہوں اس نے انوائرمنٹ کو observe کر لیا اس کو try کیا نہیں ہو سکا پھر اس نے کیا observe کیا observe دوسرا box رکھا دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی تین steps پہلے as a whole دیکھیں گا پھر چیزوں کو connection بنائے گا اس کے بعد اس کو execute کر دے گا اس کو solution مل جائے گا therefore learning according to them is restructuring the field of perception through insight وقت learning کیا ہے restructuring field of perception through insight insight as a whole insight depends upon the following factors جو insight generalization یہ تمام چیزوں independent کر رہی ہوتی insight learning پر اگر experience کے حساب چیزوں کو لے بھی چلو گا اس کے بعد intelligence learning situation initial effort repetition and generalization یہ factors insight learning کے آگے بڑھتے ہم educational implications کیا ہیں insight learning theory that theory following important factors ھیک کون کون سے the first is greater than the parts اگر آپ سیکھنا چیزوں کو پہلے دیکھو اس کے بعد آپ اس کو بیٹر طریقے سے سیکھ سکتے وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی ترائی کرتے رہے نا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ایسی کچھ نہ کچھ ترائی کرتے رہ ترائی ایر 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 شوڑ بی منی مائز اس کو کم سے کم ہونا چاہی جو لرنر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ریلیوینٹ ریلیشن شیپ اس کے بعد اس کو ایکٹ کرنے سے انٹیلیجن چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے ریلیشن شیپ بنا دے دا پرپس موٹی پلیز سینٹر رول لرننگ پروس دو چیزیں بہت اپنا رول پلی کرتی ایک پرپس کیا ہے کام کرنے کا اس کے پاس موٹی پلیز سینٹر رول اگر پرپس نہیں ہوگا یا موٹیو نہیں ہوگا تو کام کو صحیح سے نہیں ہو پائے گی اگر پرپس یا موٹیو سٹرونگ نہیں ہوگا اچھے والا نہیں ہوگا لگی تھی پرپس یہ تھا کہ میں حاصل کرنا ٹھیک ہے تو اس چیزیں اس کو سکھا دیا کہ کیسے میں باکس کو یوز کرنا تو یہ سینٹر رول ٹلے کرتے ہیں آگے آگے آتے ہیں جی جو لاس سلائیڈ ہماری بیس اون اپیل اف دیس تیوری تیچرز آر ریکوائی سبجیکٹ میٹر یعنی لرننگ میٹریل شوڈ بی پریزنٹ فارم پریزنٹ کرنا ہے وائل ٹیچنگ تیچر مصال دے رہا یہاں پر کیسے گسٹ آر مطلب ایزا ہول آپ چیزوں کو پریزنٹ کرنا ہے پارٹس میں پریزنٹ نہیں کرنا یہاں پر اگزمپل دی اگر افعج کریں کہ ایک تیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے اس نے پارٹس بتانے فلاور کے ٹھیک ہے یا پلانٹ کے تو کیا کرے گا اگر پلانٹ پھول کے بارے میں بتانا ہے تو آپ پارٹس میں نہیں دکھائیں گے پھول یا پلانٹ کو ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہا کہ آپ پارٹس میں نہیں دکھانا بچے کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے پلانٹ یا فلاور کو سارا ان کے سامنے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ پارٹس کے بارے میں بتائیں گے یہ بتایا جا رہا ہے جی اس کے بارے میں اس کے گیسٹرال سیکالجی یہاں پر سے بھی بہترین example سکتے ہیں کہ اگر پارٹس بتائیں یہ پارٹ یہ ہے سب کو ملائیں گے پہلے پر دکھائیں گے پہلے پارٹس کے بارے میں بچوں کو سمجھا دیں کی کہ جی ایسے ہی ٹرائی کرتے رہے ہیں ایسے ہی کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کرتے رہیں اس کے بجائے آپ اپنی مینٹل ابلیٹیز کو انٹیلیجنس کو دیکھیں گے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کا سلیشن نکالیں گے یا پھر وہ کہتے ہیں آٹومیٹک ریسپونسز کو نہیں دیکھو گے آپ بلکہ آپ اپنی مینٹل ابلیٹیز اور انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے لرننگ کریں گے اس کا یہ انسائٹ تھیوری آف لرننگ کا یہ کہنا تھا تو یہ تھا کہ ہمارے پاس کوہلر کی انسائٹ لرننگ تھیوری یا گسٹال کی لرننگ تھیوری گسٹال سارا اسی کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے ہم نے گسٹال کیا اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ نے سمجھ لو گسٹال سائکولوجی کو سمجھ لیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اور بھی اس میں بہت سارے جو کنٹینٹ آنے والا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی سوزیشن دینا چاہیں وہ بھی کمنٹس میں ضرور دے سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ